جی ناظرین ونس اگین ویلکم بیک انت سوہنی صبح سوہنی صبح میں آپ کا مزبان سکلین بشیر ڈاکٹر سنوبر کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہر سوہنی صبح کی طرح ہمارے آنگن میں آج بھی ہمارے بہت خاص بہت قابل عزت مہمان موجود ہیں سندو تجارت سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان بھر میں تاجر برادری کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی پازداری کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے ان کا بہت بڑا نام ہے بہت سائروں نے کام کیا اس حوالے سے اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس پر بھی بڑی گہری نظر ہے ان کی اکثر ہم ان کی تجزی اور ان کی تمام باتیں سنتے رہتے ہیں مختلف فورمس پر ہمارے آس کے بہت خاص بہت قابل عزت مہمان جناب میاں عطیق صاحب اسلام علیکم ورکم ٹو دس شو سر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور یقیناً آج کل جو حالات ہیں پاکستان کے ہر پاکستانی جو ہے اس حوالے سے ڈسکسٹ کرنا چاہتا ہے اور خاص طور پر بزنس کے حالات اور بزنس کا ظاہری بات ہے ہماری جتنی بھی ہماری معیشت ہے ہماری جتنی بھی جابز وغیرہ اس حوالے سے بہت بڑا کردار ہے سب سے پہرے تو کوئی دسکسٹ کرنا چاہوں گا آنے والے بجٹ کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آنے والے بجٹ کو دیکھیں جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو اپرسنلی فیل کہ ہم اب سال میں بہت سے بجٹ دیکھتے ہیں صحیح ہر آنے والا مہینہ ایون فورٹ نائٹلی بھی بجٹ کی نظر ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں ایک نئی نوید ملتی ہے جو کہ بہتری کی طرف نہیں بلکہ پستی کی طرف نہیں کر جاتی ہے آج سے اگر چند سال پہلے کی بات کی جائے قریباً بس سال پہلے میں ایک دفعہ آتا تھا یہ نظام کی تبدیلی بہتری کے لیے ہمیشہ لایا جاتا ہے شاید میرے لیے میری قوم کے لیے یہ اس میں ذرا برابر بھی بہتری نہیں ہوئی جن کے لیے ہوئی وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں تو بجٹ تو میری نظر میں یہ ہے بلکل صحیح ہے کہ آج جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس میں سننے میں ہے کہ مرات ملیں گی لیکن کن کو ملیں گی شاید شاید یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو خود بھی معلوم نہیں بلکل صحیح دوسری بات یہ جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو بجٹ سے آج عوام کو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ جب مہنگائی پہلے وقت میں بجٹ کے تھوہ آتی تھی تو آج تو ہر روز مہنگائی ہو رہی ہے بلکل صحیح عوام کو اگر کچھ چاہیے تو میرے ورکر کو روزگار چاہیے مجھے اپنی سنتوں کا روانی سے چلنا چاہیے مجھے مقصود کیا ہے کہ ہم جو اپنے لیے اپنی قوم کے لیے آنے والے بچوں کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم وہ کریں لیکن اس میں سب سے پہلی جو چیز آڑے آ رہی ہے سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ایک عام آدمی کے بھی متوسط طبقے کی بھی وہ بجلی ہے بشک بشک بلکل صحیح بات جو شاید اب آتی کم وقت کے لیے ہے اور زغائب زیادہ رہتی ہے پھلکو لور گرمی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا جیسے جیسے گرمی آگے بڑھیں گی گھنٹے جو بڑھاتے جلے جائیں گے اور شاید چوبیس گھنٹوں میں سے کتھ گھنٹے پھر ہمیں بھی دیکھنا نسیب وہ ایک کولر موجود ہے پہلے ان سے بات کردے چلیں اللہ علیہو والیکم اسلام علیکم جمعہ مبارک والیکم اسلام علیکم جمعہ خیر مبارک خیر مبارک اور سکرین بھائی دوپٹر سنوہ صاحب ہے خیریت چیتھا ہے جی ہم لوگ بلکل چیتھا ہے آپ سنائیے گھر میں سب خیریت ہے علی رزا شکر علم دلگرہ میرا کوئی تکیہ کلام نہیں ہے آپ کوئی تکیہ کلام ہے کہ علی رزا بات کر رہا ہوں کراچی سے جی ہاں نہیں آخر میں کال کرتے ہوئے پی ٹی سیل میں ٹیک کے ضرور بولتا ہوں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا علی رزا بات کرنا چاہتا ہوں ضرور کیجئے سلام علیکم علیکم سلام علی رزا صاحب میں یہ پوچھنا دنیا بھر کے اور میں دنیا بھر کی تکیم سائر کر چکا ہوں ہر ملک دیکھا ہے جب بھی دوسرے ملکوں جیسے آپ یہودی یا کافر ملک کہتے ہیں ادھر ایسٹر ہے ایسٹر ہے ایسٹر ہے یا ملک کرسیمس کے تیوائر ہے ادھر انتے بھی دوسرے ایسٹر ہے ایک بہترین اور ایسٹر ہے ایسٹر ہے پاکستان میںobiیر سے تجازت کرتے ہیں یا ایسٹر ہے اور مہنگایت جن کو بہتارنے کی طریقہ بتا ہے شکریہ بہتر ملک بہتر ہیں بہتر ہے رمضان ہے چاہتا ہے رائعہ چینڈہ جب کو ایک بیشتر ہے اрузر ایک ایک تو ہے وہ ہے نظام کا نہ ہونا اور اس پہ کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کوئی پلان نہیں اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن مبالک کی انہوں نے بات کی وہ ترقی پذیر مبالک نہیں بلکہ ترقی یافتہ مبالک ہیں کوئی شکل جب ہم ترقی یافتہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر عوام بھی ترقی کر چکے ہیں انٹرپنیور انڈسٹیلسٹ بھی ترقی کر چکے ہیں اور وہاں پر جو نظام ہے وہ اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پرائیس کر کے بھی پروفٹ کماتی ہیں ہمارے یہاں جو بہت سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں چیز مہنگی بیچوں گا تو ہمیں نفع کماؤں گا صحیح ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی پروپر پلاننگ نہیں ہوتی ہے آگے کا نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو پھر اس سلسلے کو چینج ہونا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو لے کر آنا چاہیے جو کہ اس قابل ہیں جو کہ پروپر پلاننگ کر سکیں اب بات یہی سے سٹارٹ ہوگی نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے جب وہ لوگ کرنے والے آئیں گے تو تبھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے دیکھیں میں پھر اگین اپنے پولٹیشنز کو جو صاحب اقتدار ہیں ان لوگوں کو قرب نہیں کرنا چاہتا بٹ فیکٹ یہی ہے جو ابھی آپ نے کہا ان کو لانے کے ذمہ دار کون ہیں ان کو لانے کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ملک پہنچا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو جن لوگوں نے ملک پہ رول کیا وہ شاید رولنگ کلاس تھے ملکل صحیح وہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے رول کرتے آئے ہیں ہمارے ملک میں چند پارٹیاں ہیں کہ جن میں نہ تو ان کے کوئی رشتہ دار نہ ہی کوئی ان کے جو منظور نظر ہیں وہ لوگ اوپر آتے ہیں انہی کو کل کوئی اقتدار ملتا ہے بہت کم ہیں تو آنے والے وقت میں جو دیکھا جا رہا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا آپ دونوں جو ریپریزنٹیٹیو ہیں آج کی جنریشن کے کل کے میمار ہیں ہمارے ملک کے تو جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ایک عام گھروں کے لوگ ہیں جب وہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بابا ان لوگوں کو اگر روٹی نہیں مل رہی تو ان کو ڈبل روٹی کھالی نہیں چاہیی چونکہ انہوں نے بھوک دیکھی ہوگی انہوں نے آج ایک بہت اچھی پروپوزل آئی ایک چینل کے اوپر صبح ماننگ ٹرانسویشن میں اور مجھے بڑی اپیل کی یہ بات جیسا کہ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے الیکٹرسٹی کی ان انٹرپٹڈ سپلائے ہے کہ جس وقت میں ہمارے پاس سپلائے ریگولر ہوگی تب ہی ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں ان حالات میں نہیں جا سکتے تو ایک پروپوزل یہ آیا کہ کیوں نہ بجٹ کے ٹائم پارلیمنٹ کی لائٹس آف کر دی جائیں ائر کنڈیشنڈ جو ہے وہ یا منیمم ائر کنڈیشنڈ بند کر دیا جائے اور لائٹس کو منیمم کر دیا جائے جس میں کاروائی ہو سکے تاکہ جو ہمارے ملک پہ رول کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھ سکیں کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو کتنی عذیت کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے اور نہ صرف چلیں بزنس کی حد تک ٹھیک ہے ایک 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 عام آدمی اگر وہ چھوٹے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے کھانا پکا بھی لے چھوٹی چھوٹی سے مسائل ہے گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھیں تو گلیوں محلوں میں ہسپتالوں میں سکولوں کالجوں میں اتنے مسائل ہیں اب ہر بندہ ہر شروڈن لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کرتا رکھنا پڑھائی کے لیے انٹرنیٹ کا زمانہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے جو گھروں میں بزنس ہے کچھ درزی کا بزنس ہے یا جو چھوٹے موٹے کام ہے اگر بھائی میں ایک بات کہوں گا کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا میں جو ترقی ہے وہ آئی ٹی بیسٹ ہے بشک لیکن کیا ہم اس جگہ پہ ہیں کیا ہمارے ہر بچے کو لیپ ٹاپ چاہیے کیا ہمارا ہر بچہ جو ہے اگر وہ ماسٹر ان آئی ٹی ہو جائے گا تو اس کو گورمنٹ کوئی سی بھی گورمنٹ کیا وہ جاپ پروائید کے گے اس کی نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نارمل لیول کی میڈل کلاس کے لیے جو ایک ہنرمندی جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیشنز ہیں پلمبرز ہیں اس میں سمال لیول کے جو سکلڈ ورکر ہیں اگر ہم ان کو سکلڈ دے کر اور باہر بجوائیں سپیشلی اس لیول کے لوگ جن کی ڈیمانڈ گلف میں ہے جن کی ڈیمانڈ یورپ میں ہے وہ میڈل سکلڈ لوگ جو ہیں وہ جائیں تاکہ ایک گھر ایک شخص اگر ایک بچہ ایک گھر سے باہر جائے گا تو جو پیسہ وہ پاکستان کو بھیجے گا وہ بھی پاکستان کے ایکانومی میں بہت بڑا رول پلے کرے گا اور جو پیسہ اس کے گھر پہ آئے گا وہ اس کے گھر کو چلانے میں بہت زیادہ ظاہری بات ہے کہ خاندان اگر جو ہیں وہ مستحکم ہوں گے تو یقین پورا معاشرہ سٹرانگ ہو جائے گا ہمارا ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تمام تر مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے ایسے جیالے موجود ہیں یہاں پہ یا ایسے ہمارے کہلیں کہ نوجوان موجود ہیں کہ جو تیس سیکنڈ کی صدا کے خلاف بھی آگ لگانے کو پھرتے ہیں جو آج بھی جو ہیں وہ پرانے آروں پہ جی رہے ہیں کب یہ رواد چینج ہوگا کب ہمیں اتنی عقل اتنا شعور آئے گا دیکھیں اس میں میں کسی بھی پارٹی کے پروجیکٹس کے خلاف نہیں لیکن جہاں عوام کا پیسہ لگے گا عام آدمی کا پیسہ لگے گا کیونکہ کوئی پارٹی کوئی رولر کوئی لیڈر اپنی جیب سے ایک روپیہ کبھی نہیں لگا نہیں لگا تھا بشک انہوں نے وہ ایکس چیکر سے خزانے سے پیسے لگانے ہیں سو اب جب ہم دانش سکولز کی بات کرتے ہیں تو کیا دانش سکولز جو ہیں وہ صرف بلڈنگز کا نام ہے بشک کیا ہمیں کسی بھی پروونس کے انٹیریئر میں جا کر یہ نہیں دیکھنا چاہیے ایک لیپ ٹاپ کی قیمت سے اگر ایک مہینہ ایک سکول چل سکتا ہے تو آئی پرسنلی فیل اس لیپ ٹاپ کو دینے کی بجائے اس سکول کو ایک مہینہ چلایا جائے کہ جہاں پر نہ ٹاٹھ ہیں نہ دریان ہیں اس میں اپنے آپ کو پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے آپ کو سٹسفیکشن دینے کی ضرورت ہے اگر آپ صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے تمام صاحب اقتدار لوگوں سے کہ انہیں چاہیے ہے کہ خدارہ وہ ایسے کام کریں کہ رات کو جب وہ بیڈ پر سونے کے لیے جائیں تو انہیں گولیاں نہ کھانی پڑیں ان کو خدا اور اللہ کے رسول کا خوف ہو اور وہ ایسے کام کریں جن سے ان کا دل مطمئن ہو پتہ ہو کہ کل وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ ان کے لیے دعاوں میں ہاتھ اٹھائیں گے خدمت کرتے ہیں آپ نے خیر پڑا ہی ہوگا آپ تو میرے سے زیادہ جاندے خدمت اتنی کرتے ہیں کہ دورے پر نوے نوے افراد کو لے کے جاتے ہیں تو ان کے پاسپورٹ پر ایک نیا تھپا لگتا ہے اسی ایسی لاک روپے کے سوٹ بھی خریدتے ہیں نوے کروڑے پر ایک دن کی دربار کی جو ہے وہ دی دیا جاتا ہے خیر جی سوالے سے مزید گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سٹے وید اس سٹے وید اس